بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست سی ریسے پھلائی ہوں آج میں بنا رہی ہوں وائٹ بینز ڈابا سٹائل سے میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں وہ بھی بہت ایزی لی اور بہت ہی ایک یونک سٹائل سے تو آپ نے میری ویڈیو کو فل ووچ کرنا تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے سکپ نہ ہو سو چلے اب ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی لی ہے اس کے اندر میں گھی ڈالوں گی گھی میرے پاس تھا ایک پیالی میں نے گھی کی لی تھی آپ اس کی جگہ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی یا آئل استعمال کرنا بٹر نہیں استعمال کرنا ساتھی ہم میں اس میں پیاز ڈالوں گی پیازوں کا میں نے پیس بنا لیا تھا پیاز میرے پاس ہے میں نے دو درمیانی سائز کے پیاز لیے تھے اور ان کا میں نے پیس بنا لیا تھا فلیم ہم اس کا لوٹو میڈیم پہ رکھیں گے ہم نے پیازوں کو تین سے چار منٹ تک کے لیے فرائے کر لینا تاکہ جو ہمارے پیازوں کا کچھا پڑنا وہ ختم ہو جائے فلیم ہم اس کا لوٹو میڈیم پہ رکھیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار منٹ گزرنے کے بعد پیاز زون کا کلر جو ہے وہ چینج ہوگی ساتھی میں اس میں مسالہ چار ڈالوں گی سب سے پہلے میں اس میں نمک ڈالوں گی نمک میرے پاس تھا سفید نمک ساتھی مرچے ڈالوں گی لال مرچے ساتھی اس میں ہاف ٹی سپون جائے گی ہلتی پورڈر دھنیا پورڈر اور اس میں جائیں گی اب کالی مرچے اچھے سے ہم ان سب کو مکس کر لیں گے بہت ہی آسان اور ایزی ریسپی ہے بچوں کو نہیں پسند ہوتے بہت سے بچے نہیں لوبیا کھانا پسند کرتے کیونکہ انہیں اچھے نہیں لگتے تو آپ اس سٹائل سے بنائیں بچے بہت ہی شوک سے کھائیں گے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ساتھی اب میں اس میں ڈال دوں گی دہیں ایک ٹیبل سپون اچھے سے میں نے پھینچ لیا تھا دہیں کو اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون ساتھ یا میں نے اس میں ایک ٹومارٹر لیا تھا درمیان سائز کا اور ان کو میں نے چوب کر لیا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے ٹومارٹر اور دہیں سے بہت اچھا ذائقات ہے اس لیے دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو میرے پاس لوبی ہے وہ میرے پاس ہے دو سو پچاس گرام اب میں اس میں لوبیا ڈال دوں گی کیونکہ جو ہمارا مسالہ تھا وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے دو سو پچاس گرام میرے پاس لوبیا تھا ساپ پانی سیچے سے ہم لوبیا کو دھولیں گے اور پھر اس کے بعد چھلنی میں چھاند کے خوشک کر کے پھر ہم اس میں ڈال لیں گے تاکہ اس میں پانی وغیرہ نہ جائے اچھے سے ہم ہم مکس کر لیں گے اب اس کا ایک مین کام ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ اس میں ہم کتنا پانی ایٹ کریں گے کیونکہ ہم ڈھابا سٹائل سے بنا رہے ہیں اس لئے اس کو مسالہ ٹائپ ہم اس کو بنائیں گے اس کے ہم نے گریوی ٹائپ رکھنی ہے پانی نہیں رکھنا پانی اس کا بلکل ہم خوشک کر دیں گے اب میں اس میں پانی ڈالوں گی پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں دو سے تین گلاس میں نے اس میں پانی کے ڈالے ہیں ایک دفعہ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ لوبیا جو ان بیلنس ہوئے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور برابر ہو جائے فلیم جو ہے اب ہم اس کا میڈیم پہ کر دیں گے اور اس کو بیس سے پچیس مینے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جی تو بیس سے پچیس مینے گزرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست سا کلر آیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اس میں گھی ڈالا تھا وہ بھی پانی کے اوپر آنے لگ گیا اس کا مطلب ہمارا ایک بہت ہی زبردست سا جو تالوبیا وہ ریڈی ہونے کے قریب قریب ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو میں نے اس میں ڈالا تھا وہ اب آئیسہ آئیسہ سلو سلو خوشک ہونے لگ گیا اب ہم نے اس کو ڈھکن سے اتار کے پکانا ہے تاکہ جو اس کا ہم نے پانی ہے اب اس کو ہم نے خوشک کرنا ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو تھا وہ بلکل خوشک ہو گیا دس سے پندرہ منٹ میں پانی بھی خوشک ہو گیا لبیا ہمارا ریڈی ہو گیا ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈالے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون چھٹکی بھر ہم اس میں گرم مسالہ کا ڈالیں گے ساتھی ہم میں اس میں مرچے ڈالوں گی باریک چوپ ہوئی اور ثابت مرچے ساتھی اس میں جائے گا ادرک ادرک کے سلائس باریک کٹی ہوئی ادرک اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم ہم اس کا بند کر دیں گے کیونکہ جو ہماری دھابا سٹائل لو بھی ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے ساتھی اس میں اب ہم دھنیا ڈال دیں گے اور باقی میں اب آپ لوگوں کو پلیٹنگ کر کے دکھاؤں گی جی تو اب میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں کہ کتنے زبردستے ہمارے جو وائٹ بینز دھابا سٹائل کے لو بھیا وہ بنا ہے دیکھنے میں جتنے زبردستے کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہیں امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگے گی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گی کہ آپ کو میری آج کی وائٹ لو بیا کی ریسیپی کیسی لگی جی تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹ کھم فول کر لیں گے ساتھی ہمیں اس میں جو باری کٹی ہوئی ادھرک تھی اور جو دھنیا تھا وہ میں نے اس پر ڈال دی ہے جی تو ماشاءاللہ سے اب آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردستا ہمارا وائٹ لو بیا کی ریسیپی آج کی بنی ہے اگر آپ کی یہ اپنی مرضی پہ ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں پانی بھی تھوڑا بہت ایک شوربے کے ٹائپے رکھ سکتے ہیں ایسے آپ لوگ اس ٹائل میں بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی بہت اچھی لگے گی تب تک میری نیکس ویڈیو کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ